بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جنہیں ناپ دل میں کمی کی جنہیں ناپ دل میں کمی کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد تورہ ان پر دشمن مسلط کرتے ہیں جنہیں ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے تب سے مکھا یعنی جنہوں نے ناپ دل کی تنجباری میں بخوصی حدیثیں اندار گئیں لیکن ان پر آپ لوگوں نے انہیں نہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد تورہ اللہ کا اس ساتھ ملا ہوا تحت تورہ کہ آپ نے ناپ دل میں کمی کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناپ دل کمی کرنے لگی جو پناخ یعنی جہنم سے پناخ کی دلیا ہے وہ کبھی کبھی نہیں ہوتی تو اسی طرح آپ کی بہت مہدانی ہوگی اگر آپ کہیں بردیجی چیل دیکھ رہے ہو تو فورا اس کو سمجھو ان کو منع کرو تاکہ اللہ پاک کے عذاب سے وہ دور رہے اسی کے ساتھ آج جب میں آپ ایک روزی میں فراغی کا موجب ہوں بتاؤں گے بہت ناپ ہے آپ نے ضرور کرنا ہے رزق کا یہ ہے بہت بہت بزرق کا ایک موجب ہوں ہے صبح دس بجے بزو کریں چار رکھیں نفل چاشت کی نیت زیادہ کریں نماز پرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور ایک سو چار مرد کے بعد سجدے میں جائیں جو بحابو رہیں ہر مہینے میں ساتھ دن یہ عمل کریں انشاءاللہ انہوں پھر کبھی روزی میں انگی نہیں ہوگی روزی میں کم نہیں آگی رزق میں کم نہیں آگی یہ عمل بہت سے لوگوں کو منہ پہلے پہ دیا ہوا ہے اور الحمدلاللہ کامیابی ان کے پاس ہے ایک بات یاد رکھیں اکر یہ لفظ لکھ کر جہاں آپ نے آٹا چازن دالہ رکھی ہیں وہاں پر یہ ملک کر رکھ دیں اوپر بسپنہ لکھیں بیچے یہ بحابو لکھیں لیکن انہوں نے اس کی چن میں اس جگہ پہ رزقے کے بھی کم نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے اجازہ دیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ